ناظرین ڈراما سیریل بے حد کی پہلی دو اپیسوڈ نشر کی جا چکی ہیں جس میں آپ نے دیکھا افان وحید کی ایکٹنگ بہت زبردست ہے افان وحید نے حمزہ کا رول پلے کیا ہے اور حمزہ کے ساتھ سبور علی اور سبور علی نے جگنوں کا کردار ادا کیا ہے اور ان کے ساتھ احمدیہ امام جو کہ سونیا کا کردار ادا کرتی نظر آئیں گے اس ڈراما میں جگنوں کا کردار دکھایا گیا ہے جو بہت چل بلیسی اور بہت اچھی ہے اور وہ حمزہ کو اپنے بھائیوں جیسا سمجھتی ہے اور دوسری طرف سونیا ہے جو بہت زیادہ امیر حاندان کی ہے اور وہ حمزہ سے محبت کرتی ہے اور سونیا کی ماں بہت زیادہ مگرور اور گمنڈی دکھائی گئی ہے جو گریبوں کو عام سا انسان سمجھتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ سونیا کے شادی امیر ترین گرانے میں ہو جبکہ سونیا بلکل عام سے حیال والی لڑکی ہوتی ہے جو ہر کسی میں چھوٹی چھوٹی ہوشیاں تلاش کرتی ہے تو دوسری طرف جگنو جو بلکل سادہ سے دکھائی گئے یہ اس سے پتا چلتا ہے کہ حمزہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے تو اس سے بلکل یہ بات اچھی نہیں لگتی وہ ہر وقت اس لڑکی سے جیلس ہوتی رہتی ہے جس کو حمزہ پسند کرتا ہے جگنو حمزہ کو اپنا بائی سمجھتی رہتی ہے لیکن اس سے یہ پتا نہیں ہوتا جو اس کے جذبات ہیں وہ بائی بہن والے نہیں ہیں یہ محبت کے جذبات ہیں وہ حمزہ کو پسند کرتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی ہوشی کا حیال رکھتی ہے جبکہ جگنو کی ماں اور اس کی بابی کو جگنو کا حمزہ کے گھر بار بار جانا اور اس کا حیال رکھنا اچھا نہیں لگتا وہ جگنو کو سمجھاتی ہے کہ اب تم بڑی ہو گئی ہو اب ایسے حمزہ سے نہ ملا کرو لیکن وہ یہ بات سمجھتی ہی نہیں جب جگنو اپنی دوست کو ساری بات بتاتی ہے کہ حمزہ بائی کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگتا یہ ایک بے چینس ہی ہوتی ہے یہ سن کر اس کی دوست اس کو سمجھاتی ہے کہ یہ محبت ہے اور تمہیں حمزہ سے محبت ہو گئی ہے تم اسے بائی نہ کہا کرو یہ سن کر جگنو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ حمزہ کے گھر آنا جانا بہت کم کر دیتی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ محبت ہی ہے جو مجھے حمزہ سے ہو گئی ہے دوسری طرف حمزہ سنیا سے کہتا ہے اگر تم کو تو میں پپو کو تمہارے گھر بیجنا چاہتا ہوں اپنے رشتے کے لئے یہ سن کر سنیا کہتی ہے تم ابھی کسی کو نہ بیجنا حالات دے کر بیجنا لیکن ماما کبھی نہیں مانے گی میری اور تمہارے رشتے کے لئے سنیا حمزہ سے ملنے کے لئے جانے لگتی ہے تو سنیا کی ماں کہتی ہے کہاں جا رہی ہو تو سنیا کہتی ہے ہمزہ کو ملنے جا رہی ہوں یہ سن کر اس کی ماں کہتی ہے تم آج ہمزہ سے آخری بار ملو گی آج کے بعد اس نے تم نے نہیں ملنا یہ بات ہمزہ کو بتا دینا یہ تمہاری آخری ملاقات ہے سنیا کی ماں ایک لڑکے کو سنیا کے پیچھے بیجتی ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے تو سنیا کہتی ہے یہ کیا بتمزی ہے یہ سن کر وہ لڑکا کہتا ہے تمہیں یہ بتمزی لگتی ہے تو سنیا سے لڑکے کے مو پر زور سے تھپڑ مار دیتی ہے